اللہ تعالیٰ اور نبی سے محبت کا معاملہ شروع کر دو ضرورت کی کسرت نفل زیادہ پڑھنے ہر وقت وقت نکالنا اور قرآن کی تلاوت سے عشق اللہ ہی پیدا ہوتا ہے اس کی رغمت رسول اللہ بہت دلاتے تھے اور صحابہ ایک صحابی کے کلولہ کی برکت سے اتنے فرشتے اترے کہ زمین میں جگہ نہیں تھی تو کلچریف ہی پڑھتے رہا کریں اس کو قرآن نہیں آتا ہے اور جس کو آتا ہے تو پانچ دن میں چار دن میں جو مضبوط ہے جو واقعی تمنا رکھتے ہیں تو پانچ دن میں قرآن کے ختم کرے پھر ختم کرے اور زبان سے کم پڑے آواز سے کم پڑے نظروں سے اور دل سے آیتوں پہ گزرے تھوڑی تھوڑی زبان ہلا ہے تو دس بارہ منٹ میں سپارہ ختم ہو جائے گا طریقت میں فیض لینا ہوتا ہے طریقت میں فیض کے راوہ دوسری چیزیں تو ہیں وہ عالم کہتا ہے ہم مانتے ہیں اس کو لیکن ہم کو فیض کی ضرورت زیادہ ہے لفظوں کی اور قرآن کی ضرورت ہے لیکن کم ہے فیض کی ضرورت زیادہ ہے جو کہتا ہے کام کی تو مجھے بہت طلب ہے جو کہتا ہے کام تو کم ہوتا ہے ایسا کام ملے کہ محنت تھوڑی ہو اور خزانے کھل جائے تو پھر خزانے ہی جب سے ہی کھلیں گے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے اگر دوسری چیز زیادہ پڑھو گے تو نبی کی محبت کا مسئلہ دل میں ہوگا شروع ہو جائے گا قرآن چیز زیادہ پڑھو گے تو خدا کی محبت کا معاملہ شروع ہو جائے گا ایک قلو اللہ سے اتنا اللہ تعالیٰ انس پر رحمت کی تو محبت کی نظر سے دیکھا اتنے فرشتے اتارے نا نبی کریم نے صحابہ کو رغبت دلائی اپنا وقت دیا اور سمجھانے کے لئے کافی وقت دیا حالانا کہ وہ بات ایک منٹ میں ہو سکتی تھی دو منٹ میں ہو سکتی تھی لیکن سرکار اندر گھر کے جائیں پھر نکلیں پھر اندر جائیں پھر نکلیں اتنا وقت کیوں دیا کہ حرص تھی کہ یہ کوئی لگ جائیں اور ان پر رحمت تترے قرآن میں حریصن علیکم یہ تمہارے لئے خیر کی بہت ہی حرص کرتے ہیں بہت ہی تمہارے خیر خواہیں حریصن علیکم تو آپ نے ایک دفعہ رات کو صحابہ بیٹھے تھے کہا تم میں سے کون دس سپارے پڑھ کے سوئے گا یا بیسے کہا تو صحابہ محبت بھی کرتے تھے عدب بھی کرتے تھے لیکن ان کے پر ذمہ داریاں بال بچہ گھر یہ بھی تھا روزی بھی کمانی تھی تو وہ خاموش ہوگا دس سپاروں میں لگ جائیں گے رات نکل جائے گی تو صبح کام کیسے کریں گے تو انہوں نے عدب سے سر جھکایا جواب نہیں دیا تو آپ اندر چاہ جا کے بیٹھ گئے کچھ بیٹھ کے پھر واپس آئے کہا بتاؤ تم میں سے کون دس سپارے پڑھ لے گا پھر صحابہ خرام خاموش کہ ہاں کریں گے پڑھے نہیں جائیں گے نہ کریں گے تو یہ بیعذبی ہے نہیں جواب دیا خاموش ہی رہے پھر آپ جا کے گھر میں بیٹھ گئے یہ ان کی خوش قسمتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیف اٹھانی اتنی عظیم ہستی ہو کر ان کو پس آنا جانا دیکھنا بولنا ان کا دیکھنا کتنے خوش قسمت ہیں پھر گئے پھر تیسی دفعہ پھر گھر چلے گئے جواب نے پھر تیسی دفعہ کہا تم میں سے ایک دفعہ کلولہ کوئی پڑھ لے وہ دس سپاروں کا اس کا ہو جائے گا دیکھا ایک کلولہ سے تمہارے دس سپارے تین کلولہ سے وہ ختمے قرآن ملتا ہے تو ایسی رحمتیں دو دوتے چھوڑتے ہو بتاؤ دس کلولہ اگر آپ پڑھ لیں آپ کے جنت میں مکان بن جائے گا سونے چاندی کا اور یہاں کے مکان مٹی کے اور سو مصیبتیں پھر اس کو بھی چھوڑ کے مرو کیا کرنا ہے تو دنیا میں گزارے کا مسئلہ کریں اگر ایمان نہیں چھوڑا جاتا ہے سارے عمل کرتے ہو ویسے تم کو مفت میں آ جاتا ہے وہ اور بات ہے لیکن ایمان کو چھوڑنا قرآن کو چھوڑنا درود کو چھوڑنا دنیا کمانی یہ دنیا کیا کمائے چھوڑ دی کے ایمان بھی ساتھی گیا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد